بسم اللہ الرحمن الرحیم گزشتہ دنوں چیرمن نیب جسٹس ریٹائر جوید اقبال صاحب کے حالے سے ایک مبینہ ویڈیو اور آڈیو سامنے آئی جس کے بعد ایک بحث کا آغاز ہو گیا کہ آیا یہ ویڈیو آنی چاہیے تھی یا نہیں آنی چاہیے تھی لیکن اس کے بعد تردید کی گئی جسٹس ریٹائر جوید اقبال صاحب کی طرف سے بڑی سختی سے کہا گیا کہ یہ ایک ایسا گروہ ہے جو پہلے بھی لوگوں کو بلیک میل کرتا ہے اور ان کے خلاف مقدمات ہیں جس کے بعد یہ سارا سلسلہ یک طرفہ لوگوں کے سامنے آیا اس خاتون کا موقف کیا تھا وہ سامنے نہیں آسکا آج آپ کو خاتون کا موقف ہم سنوارے ہیں طیبہ گا جو اس ویڈیو کے اندر موجود تھی اور یہ موقف آپ سن کے آپ کے لیے فیصلہ کرنا آسان ہوگا کہ کیا غلطی کس کی ہے اور یہ کیوں ویڈیو سامنے آئی یہ آپ موقف سن لیں پھر اس پر جائزہ لیں گے تفسر کریں گے کہ یہ واقعہ ہے کیا اسلام علیکم میرا نام طیبہ پاروک ہے اور مجھے اس بات کی سزا مل رہی ہے کہ میں نے ایک عورت ہو کے ایک لڑکی ہو کے اور ایک کمزور عورت ہو کے ایک سسٹم کے خلاف کھڑی ہوئی میں ایک لینڈ مافیا کے خلاف کھڑی ہوئی میری کہانی یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ میں نیب میں ایک سسائٹی کے خلاف مدعی تھی جس میں مورڈل ٹون سسائٹی کا کیس تھا چینیوڑ میں اس کی آنر نے جو ہے وہ فیک سسائٹی بنائی ہوئی تھی اور اس میں کچھ لوگوں کو اس نے لوٹا ہوا تھا جب میری حزبن نے اس میں پلوٹس لیے بعد میں پتا چلا وہ فیک سسائٹی ہے اس کا میں نے اس کی مطلب اس نے سارے فیکٹریز پہ بہت سارے ایف آئی آرز کروائی بہت سارا زن کیا اس کے بعد میں کوئی بھی اس کے خلاف کھڑا نہیں ہوتا تھا میں نے اپلیکیشن دی نیب میں اس کا کیس اوپن ہوا اور اس کے ریزلٹ میں یہ ہوا کہ جو وہ بندہ ایف آئی آرز کروائی تھا وہ الگ اور جس بندے کے پاس اپنی فریاد لے کے گئی چیرمن نیب کے پاس اس نے جو مجھے حیرس کیا وہ ایک الگ کہانی ہے اس کو اس طرح سے کہ انہوں نے مجھے جب نمبر مجھ سے ایکسچینج کیا یہ کہہ کہ کہ آپ لاو کر رہی ہیں آپ لاو سٹوڈنٹ ہیں تو آپ میرے پاس آئے گا میں آپ کو بکس دوں گا نوٹس دوں گا اس کے بعد آن آف ان کے کالز کا ان کے میسیجز کا سلسلہ شروع ہو گیا اور مجھے کالز کر کے میسیجز کر کے کہتے تھے کہ آپ فلان جگہ آجو مجھے ملو میرے فلیٹ پہ آجو میرے اسلامباد کلب لاہور کلب میں آہستہ آہستہ جب میں پہلے میں ٹالتی رہی اگنور کرتی رہی پھر میں نے سوچا میں نے اپنے ہزبینڈ کو یہ بات بتائی تو وہ نہیں مانے یہ بات کہ نہیں تمہیں غلط فہمی ہوئی ایسا نہیں ہو سکتا جب میں نے دیکھا کہ میری اپنی میریٹ لائپ ڈسٹرگ ہو رہی ہے تو میں نے ان کی ریکارڈنگ کی یہ کہا جا رہا ہے کہ ریکارڈنگ میں آپ بہت فرینڈلی ہیں لگ رہا ہے کہ آپ پر ریلیشن ہے تو ریلیشن میرا ان کے ساتھ ملکل نہیں تھا اگر میرا ان کے ساتھ ان کے ساتھ فرینڈلی ہونے کا مقصد یہ تھا کہ میں ان کو ایکسپوز کر سکوں ان کی چیزیں ریکارڈ کر سکوں جو میں اگر فرینڈلی نہیں ہوتی تو وہ کبھی بھی مطلب میں ریکارڈ نہیں کر سکتی اس کے بعد میں نے انہوں نے اپنے ورک پلیس پہ مجھے میں ساتھ لوز ٹاپ کی میں ساتھ مجھے ہیرس کیا مطلب میں جب اٹھ کے اپس سے جانے لگتی ہوں تو وہ اٹھ کے آکے اپنی چیئر سے گھوم کے آکے مجھے وہ حق کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس طرح سے مطلب انہوں نے کوئی ایسا طریقہ نہیں چھوڑا تھا اس کے بعد یہ ہوا کہ ایک دن میرے ان سے لڑائی ہو گئی لڑائی کی وجہ یہ ہوئی کہ مجھے ایس یوجیل بلا رہے تھے ملنے کے لئے اور میں نے ان سے کہا کہ میں نہیں آسکتی ہوں اور آپ کو اس بات کی سمجھ نہیں آتی ہے کہ میں ایک میریٹ عورت ہوں اور میں اپنی لیمٹس کو جانتی ہوں تو آپ بھی یہ چیز سمجھئے کہ آپ کا سٹیٹس کیا ہے تو اس بات پہ وہ بھی تھوڑے خوصے میں آگئے مجھے کہتے ہیں کہ تم جانتی ہو تم کس سے بات کر رہے ہیں میں نے کہا جی میں بالکل جانتی ہوں اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ کہتے ہیں کہ میں تمہیں اٹھوا کے ایسی جگہ پہ پھینکوں گا کہ تم یاد کرو گی تمہیں باہر نکلنے کی جگہ نہیں ملے گی میں نے کہا تمہیں جو کرنا ہے تم کرو اور آئندہ میرے سے عبید نہ رکھنا کہ میں تم سے ملوں گی آفیس میں آنگی اور اس کے نیکس ٹی ہی جو ہے ہمارے اوپر ایک نیاب کا چھوٹا کیس بنا دیا جاتا ہے میڈیا پہ کہا جا رہا ہے یہ گروہ ہے یہ گینگ ہے گینگ ہے تو کدھر ہے گینگ بھئی صرف میہ بیوی کا ایک گینگ ہے اور جو ہے موڈل ٹون سوسائٹی کے جو آنر ہے اس کو بہت تکلیف ہو رہی ہے اس نے پریس کانفرنس کی اس کی کیا دکھ بندی کہ اگر وہ گلٹی نہیں ہے اس کو پرابلم نہیں ہے تو اس نے یہ نہیں ہی بتایا کہ ہمارے اوپر کتنی ایف آئی آرز اس نے کروائی ہیں اور ایف آئی آرز کی جہاں تک بات ہے تو وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں اس کے بعد مجھے اریسٹ کیا گیا ہے مجھے میرے ہزبنڈ کو لاہور لے جایا گیا اسلامباد سے وہاں پر جا گیا تلاشی لی گئی میرا دپٹہ کھینچا گیا اور کہا گیا کہ اس کی تلاشی لو اور اس وقت کوئی لیڈی کاؤنسٹیبل نہیں تھی سارے مرد تھے وہاں پر جس میں ہمارا میرا آئیو جو تھا میرے کیس کا عمران شکیل اسگر کوئی گجر تھا اور باقی لوگوں کے میں نام نہیں جانتی یہ اس لئے جانتی ہوں کہ ان سے انٹریکشن رہا ہے یہ آن آف آتے جاتے رہے ہیں میرے پاس تو مجھے ان کے نام پتے ہیں جیل میں بھی میرے پاس انویسٹیشن کے لیے آتے رہے ہیں اور اس کا جیرمن نے پریس کانفرنس میں کہا تھا بہت بڑی بڑی باتیں کی تھی کہ ہم لیڈیز کو حیرس نہیں کرتے ہم لیڈیز کا نام ریفرنس میں نہیں ڈالتے لیڈیز سے لیڈیز ہی انویسٹیگیٹ کرتی ہیں تو بھئی میری دفعہ یہ پالیسی آپ کی کہاں چلی گئی تھی کیونکہ میرے سے آپ انتقام لے رہے تھے اس لئے آپ کے پاس لیڈیز نہیں بچی تھی یا میں کوئی بہت بڑی دعشتگرد تھی کی کوئی میں نے ملک اور قانون کا بہت بڑا نقصان کیا تھا اگر چیرمن نیب صاحب یہ سن رہے ہیں تو میں انہیں چیلنج کرتی ہوں کہ آئیں میرے سامنے بیٹھیں میرے سے ٹاک کریں اور مجھے بتائیں کہ یہ ویڈیوز یہ آڈیوز مند گھڑت ہیں فیک ہیں یا اوریجنل ہیں اور پھر میں ان کو باقی کے پول کھولوں گی میرے پاس اور بہت سا مواد ہے بہت سی ویڈیوز ہیں جو میں نے ابھی تک اوپن نہیں کی تو اس کے بعد ابھی جب میں دو تاریخ کو سولہ جنوری کو میں ریسٹ ہوئی ہوں دو میئے کو میری بیل ہوئی ہے کیسے ہوئی ہے یہ مجھے نہیں پتا کیونکہ نیب تو نہیں جاری تھی کہ میری بیل ہو اس میں میرے لائرس کا ہاتھ ہے کہ انہوں نے میری بیل کروائی اور اس کے بعد جب میں باہر آگئی ہوں تو حیرسمنٹ کا سلسلہ مجھے ٹیز کرنے کا مجھے فالو کرنے کا مجھے ہر طرح سے تنگ کرنے کا سلسلہ جاری ہے اس کی ابھی ایگزیمپل یہ ہے کہ ایک ہی دن میں اکیس تاریخ اکیس میر کو اسلام آباد کے اندر میرے پر تین ایف آئی آر سول چکی ہیں جن میں میرا نام میرے ہزبنٹ جو پانچ مہینے سے جیل میں ہیں چار مہینے سے ان کا نام میرے پندرہ سال کے بیٹے کا نام میرے برادر ان لاؤ کا نام مطلب پوری فیملی کو انوالو کیا جا رہا ہے کہ اگر وہ نیپ سے بچ گئے ہیں تو اب پولیس میں دھڑ لیے جائیں تو میں آئی جی پنجاب سے آئی جی اسلامبال سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ قانون اتنا اندہ ہو گیا ہے کہ آپ کو چند پیسے دے کے کچھ اپروچ یوز کر کے آپ اس کو اپنے ہاتھوں کی کٹ پتلی بنا سکتے ہو آپ اس کے ساتھ کھیل سکتے ہو ایک عورت کو جو کہ ایک سسٹم کے خلاف کھڑی ہوئی ہے آپ اس پر ایف آئی آرز کروا دو گئے اس کو اتنا وہ کر دو گئے کہ وہ کیا مجھے اس پاکستان میں رہنے کا حق نہیں ہے کیا میں یہاں پہ سیف نہیں ہوں اور یہ صرف میری آواز نہیں ہے میری وجہ سے یہاں پہ بہت سے عورتیں آپ کو خود کو انسیف محسوس کریں گی میں عمران خان صاحب سے پرائم نیسٹر صاحب سے یہ کہنا چاہوں گی کہ اس کا نوٹس لیں میں یہ ویڈیوز میں یہ آڈیو فرانزی کروانے کے لئے تیار ہوں اس میں کچھ فیک نہیں ہے کچھ اس میں من گھڑت نہیں ہے اور میں تمام جو عالمی ادارے ہیں خواتین کے حقوق کے میں ان سے بھی کہوں گی کہ میری ہیلپ کریں میں اس وقت واقعی مشکل میں ہوں اور مجھے واقعی تنگ کیا جا رہا ہے میڈیا کو ہائی جیک کر لیا گیا اس کے باوجود ہمارا باکستان میڈیا کچھ ایسے لوگ ہیں جو میری آواز کو سامنے لانا چاہ رہے ہیں لیکن ان کو دبایا جا رہا ہے ان کو ہر طرح سے ہائی جیک کرنے کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ صرف دوسری ایک تصویر کا ایک پہلو جا رہا ہے میری کوئی بات نہیں سن رہا مجھے لائب نہیں لیا جا رہا آزم بخشی کو لائب لیا جا رہا ہے جو کہ خود نیب میں ایک اکیوزڈ ہے اور میں جو ہوں میرا اتنا زیادہ کریکٹر اسیسنیشن اور مجھے تنگ کیا جا رہا ہے میرا کسی پلیٹیکل پارٹی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے میرا کسی ادارے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے میں کوئی گورنمنٹ سرونٹ نہیں ہوں میرے ہزبنٹ گورنمنٹ سرونٹ نہیں ہیں میں ایک سمپل سی ہاؤس وائپ ہوں اور میں ایک law کی سٹوڈنٹ ہوں اور law کو اتنا سمجھتی ہوں کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے کیا نہیں کرنا چاہیے اور کیا کرنا چاہیے میرا یہ جو خریکٹر اسیسنیشن کیا جا رہا ہے بلکل غلط ہے اور میں جو بات کر رہی ہوں جو بھی میرے بارے میں بات کرے وہ پروف کے ساتھ بات کرے اور دوسرا مجھے سیریس قسم کے تھریٹس ہیں اگر میری لائف میں مجھے کسی قسم کا نقصان پہنچے یا میرے ساتھ کوئی بھی حادثہ ہو تو اس کا ذمہ دار چیرمن نیب کو بھی سمجھا جائے اس کے علاوہ میرے ہزبن جیل میں ہیں ان کو بہت سیریس تھریٹس ہیں ان کو اندر آکے لوگ تھریٹ دے رہے ہیں نیب کے ہی لوگ اور اگر ہم کورٹ میں جاتے ہیں کورٹ میں ہمیں تنکیا جاتا ہے ہمیں تھریٹ دیا جاتا ہے تو کیونکہ آگے چیرمن نیب ہے تو کوئی کیسے کچھ کر سکتا ہے لیکن میں ایک عورت ہو کے اس کے الفاظ میں کمزور عورت ہو کے اس کے سامنے کھڑی ہوں اور میں اس کو یہ بتا دینا چاہتی ہوں کہ میں بلکل بھی پبلک پروپرٹی نہیں ہوں اور اس جیسا کوئی اور بھی ہے تم اس کو بھی یہ میسیج آئے کہ کوئی بھی عورت پبلک پروپرٹی نہیں ہے اس کے مرضی اس کے رضا کے خلاف کوئی اس کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا اور جو میں اگر اس کے ساتھ ایسے فرینڈلی ویڈیوز کی ہیں تو اس کو ایکسپوز کرنے کے لئے کی ہیں اور اس کا کریکٹر سامنے لانے کے لئے مجھے نہیں پتا کہ یہ کیسا ٹائم تھا یہ کیسی کروشل سٹیج ہے ملک کے حالات میں دیکھا جائے تو یہ کیا چل رہا ہے مجھے کچھ پتہ نہیں ہے کیونکہ میں اپنی پرابلمز میں اپنے مصیبتوں میں گھیری نہیں ہوں اور مشکلات میں پسیری ہوں اور میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے یہ میں بس انصاف چاہتی ہوں جس جس چاہتی ہوں اور مجھے امید ہے کہ مجھے ملے گا انشاءاللہ یہ اس خاتون کا موقف ہے جو آپ نے دیکھا کہ اس نے اپنے موقف کا اظہار کیا کیونکہ اس وقت سوشل میڈیا پر یا اس وقت پاکستان کے میڈیا پر اس خاتون کا موقف موجود نہیں ہے یک طرفہ موقف تو موجود ہے جو نگیٹ کیا اگر سارے اس موبینہ آڈیو اور ویڈیو کو لیکن یہ خاتون کا موقف سامنے لانے کی ایک وجہ یہ ہے کہ تاکہ آسان ہی ہو سکے کہ اس میں قصور کس کا کتنا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک انکوائری کمیٹی بننی چاہیے ایک انکوائری کمیٹی بن کس کی تحقیقات ہونی چاہیے اور یہ بات بھی اپنی جگہ پر درست ہے کہ کسی بھی شخص کا ذاتی فیل ہو سکتا ہے ذاتی کنڈکٹ ہو سکتا ہے اور ذاتیات کے حوالے سے کوئی ویڈیو یا آڈیوز ان کو نہ میڈیا پیانا چاہیے نہ سوشل میڈیا پیانا چاہیے اور میں اس موقف کا حامی ہوں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس قسم کے واقعات نہیں ہونے چاہیے نہ ہی کسی کے ذاتی زندگی کے اندر کسی کو کسی میڈیا کو بھی یہ اجازت ہونی چاہیے کہ وہ گھس کے ان کے حوالے سے ایسی ویڈیوز بنایا یا ایسی ویڈیوز سامنے لے کے آئے لیکن ایک شخص ایسا جو ایک بڑے اہم عدے پر پائز ہے ان کے اوپر بڑی بھاری ذمہ داری ہے جیسے جوید اقبال چیئرمن نیب ہیں اور خاص طور پر جس خاتون کے ساتھ ان کی ویڈیو سامنے آئی ہے موینہ ویڈیو جس قسم کی وہ بات چیت کر رہے ہیں اس خاتون کے کیسز ان کے خامن کے کیسز نیب کے پاس ہیں اس لیے زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے ایسے ادارے کے سمراہ کے اوپر کہ وہ کہیں بھی لوز ڈاک نہ کریں کوئی ایسی بات نہ کریں جس سے یہ موقع ملتا ہو کہ یہ کہا جا سکے یہ ہیرسمنٹ کے زمرے میں آتی ہے یہ بڑی ویڈیو جو ہے موقع طیبہ کا آپ کے سامنے آئے جس سے آپ کو آئیڈیا ہو سکے گا کہ طیبہ ناخر یہ کیا کیوں اور اگر طیبہ کے اتنا سنگین الزام ہے کہ اس نے یہ ویڈیو اس لیے بنائی کہ وہ اپنے اوپر ہونے والے مظالم کے نتیجے میں یہ واضح کرنا چاہتی تھی کہ جو شخص اس وقت حکوم دیو دے پر پائز ہیں وہ ان کو بلیک میل کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں یہ اب اس بات کا تقاضی کرتا ہے کہ اب ایک تحقیقات بھی ہوں اور تاکہ اس تحقیقات کے نتیجے میں اس نتیجے پر پہنچا جا سکے کہ قصور ہے کس کا کیونکہ اگر یہ ویڈیو واقعی جان بوجھ کر بنائے گی بلیک میل کرنے کے لیے بنائے گی چیئرمنٹ نیپ کو تب اس کے خلاف کاروائی ان کے خاندان کے ساتھ یہ اس کے ساتھ مظالم ڈھائے گئے ہیں اور جو اس کا موقف ہے اس کو سامنے نہیں لائے جا رہا اس کو تحقیقات کا حصہ نہیں بنایا جا رہا تو میں سمجھتا ہوں یہ بھی انصاف کے تقاضوں کے خلاف ہے کوئی ایسی آلہ ساتھی کومیٹی بننی چاہیے پارلیمانی کومیٹی کے ساتھ ساتھ تحقیقاتی ایک کومیٹی بننی چاہیے جو سپیم کورٹ جس کو لک آفٹر کرے تاکہ یہ چیز واضح ہو سکے کہ اس میں قصور کس کا ہے کیونکہ اب یہ چیز سوشل میڈیا پر اتنی پھیل چکی ہے کہ اگر چیئرمن نیب بھی چاہیں تو اس کو شاید روک نہیں سکتے جو پہلی والی ویڈیوز ان کی منظر عام پر آئی تھی وہ بہت زیادہ پھیل گی ہر شخص کے پاس وہ ویڈیو پہنچی اس کے بعد اس خاتون کا موقف کہہ نہیں تھا وہ موقف ہم آپ کے سامنے لے آئے ہیں تو آپ کو بھی اندازہ کرنا آسان ہوگا کہ کس کا قصور ہے اور میں سمجھتا حکومتی اداروں کے لئے بھی اس خاتون کو بلا کے مکمل تحقیقات کرنی چاہیے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوسکے